سوال پوچھا گیا ہے کہ اگر کسی شخص نے شہوت سے اپنی بھاوی کو چھوا تو کیا اس شخص کی اولاد اور اس کے بھائی کے اولاد کے ایک دوسرے سے شادی نہیں ہو سکتی اور اسی کانٹس میں دوسرا سوال بھی ہے کہ حرمت مساہرت تفصیل سے سمجھا دیجئے پہلے حرمت مساہرت کو سمجھتے ہیں کہ حرمت مساہرت کیا ہے حرمت کہتے ہیں حرام ہونے کو اور مساہرت سہر سے ہے اور سہر دامادیت کو کہتے ہیں یعنی سسرال اور دامادیت کا جو رشتہ ہے تو یہ ایک ایسا فعل ہے کہ جن کی وجہ سے جیسے سسرال اور داماد کا آپس میں رشتہ ہو جاتا ہے ویسی ہی ایک رشتہ قائم ہو جاتا ہے اسے کہتے ہیں حرمت مساہرت اچھا حرمت مساہرت کیا ہوتا ہے حرمت مساہرت اس کو کہتے ہیں کہ ایک بندہ مرد وہ کسی ایک خاتون کو ٹچ کرے مس کرے شہوت کے ساتھ اس کے کچھ شرائط ہیں میں آپ کو بتاؤں گا تو اس عورت کی اصول اور فروع یعنی اس کی والدہ اس کی دادی ان کی نانی ان کے اوپر کی طرف اور اس عورت کی بیٹی یا اس کی نواسی یا اس کی پوتی وغیرہ یہ سب جو ہے اس مرد پر حرام ہو گئے ہیں تو ٹچ کرنے اور چھو لینے کے اپنی شرائط ہے سب سے پہلا شرط یہ ہے کہ مس جو ٹچ ہے وہ بلا حائل ہو یعنی کپڑا وغیرہ درمیان میں نہ ہو اور اگر درمیان میں کوئی کپڑا وغیرہ بھی ہو تو وہ کپڑا ایسا ہو کہ اتنا باریک ہو کہ ان کی جسم کی حرارت جو ہے وہ ان کی ہاتھ تک پہنچ جائے پھر ایک سوال اس میں یہ بھی وارد ہو جاتا ہے کہ عام طور پر بھی ایسے ٹچنگ ہو جاتی ہیں مثلا لوگ جاتے ہیں کعبت اللہ شریف وہاں تواف کرتے ہیں وہاں پر خواتین کے ساتھ ٹچ ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے اس میں شرط ہے کہ یہ ٹچ جب ہو اس وقت حالت شہوت ہو مرد کو ہو یا پھر اس عورت کو ہو دونوں صورتوں میں حرمت مساہرت ہوگی اچھا عورت کی جو بال ہے وہ بھی حرمت ثابت کر سکتی ہے اگر شہوت کے ساتھ اس کو مسا کیا جائے لیکن وہ بال جو سر سے لٹک رہے ہو وہ بال نہیں بلکہ وہ بال ان کے جو سر کے بالکل قریب ہو یا سر سے چپکے ہوئے ہو تاکہ ان کی جسم کی حرارت ان کی ہاتھ تک پہنچ جائے تو یہ اس سے حرمت مساہرت ثابت ہوگی دوسری شرط کیا ہے دوسری شرط یہ ہے کہ چھوتے وقت ٹچ کرتے وقت دونوں جانے بین میں سے دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو شہوت پیدا ہو مرد کے لئے شہوت یہ ہے کہ ان کے حد یہ ہے کہ ان کا آلہ تناسل جو ہے اس میں انتشار پیدا ہوں اور بوڑی عورتوں بوڑی مردوں کے لئے یا عورتوں کے لئے تو انتشار کا کوئی کنسپٹ ہوتا نہیں تو ان کا کیا ہوگا حد ان کا حد یہ ہے کہ ان کی دل میں ہی جان اور وہ قیفیت اور دل کو لذت حاصل ہو جائے تو یہ حد ہے ان کا یا پھر جو مرد ٹچ کر رہا ہے کسی عورت کو تو اس مرد کو پہلے سے انتشار ہو اور اس انتشار میں مزید اضافہ ہو تو اس کو بھی حرمت مساہرت ثابت ہو جاتے ہیں اچھا چھوتے وقت ٹچ کرتے وقت مس کرتے وقت وہاں پر شہوت جو ہے موجود ہو تو تب حرمت مساہرت ہوتی ہے لیکن ٹچ کرتے وقت یا پھر چھوتے وقت اس میں کوئی شہوت نہیں تھا شہوت بعد میں آئی ہے تو اس سے حرمت مساہرت واقعی نہیں ہوتی ایک اور شرط بھی ہے کہ شہوت تھمنے سے پہلے انزال ہو گیا ہو اگر انزال ہو گیا تو پھر حرمت مساہرت ثابت نہیں ہے مثلا ایک بندہ دوسری ایک خاتون کو ٹچ کرنے سے پہلے انہیں عورت کو دیکھا خاتون کو دیکھا اس کو شہوت آئی اسے ٹچ کرنے سے پہلے ان کو انزال ہو گیا اور انزال ہونے کے بعد ان کو ٹچ کیا تو اس سے حرمت مساہرت نہیں ہوتی ایک اور شرط بھی ہے کہ عورت جو لڑکی ہے اس کا عمر کم از کم نو سال ہو اور مرد لڑکا جو ہے اس کا عمر بارہ سال نو سال سے چھوٹی بچی کو ٹچ کیا اور اس سے شہوت آئی اور یہ ساری شرائط بھی پائے گئے تب بھی حرمت مساہرت نہیں ہے اور بارہ سال سے کم عمر لڑکا تھا وہ کسی خاتون نے اس کو ٹچ کیا خاتون بڑی تھی لیکن لڑکا چھوٹا تھا اس سے بھی حرمت مساہرت واقع نہیں ہوتی اگر کسی مرد نے کسی عورت یا عورت نے مرد کو شہوت کے ساتھ چھو لیا تو اس چھونی کا حکم جو ہے اس ٹچ کرنے کا حکم ایسا ہے جیسے انہوں نے جمع کی ہے ہم بس طریقی ہیں تو اسی لئے حرمت مساہرت واقع ہوتی ہے امام ابو حنیفر احمد اللہ کی مسلک کے مطابق عورت کی اندامی نہانی کو چھوی بغیر بھی شہوت کے ساتھ دیکھنے سے حرمت مساہرت ہو جاتی ہے لیکن بقیہ جو تین مسالک ہے ان تین مسلکوں میں ایسے نہیں ہوتا اس میں ٹچ کرنا زور لی امام ابو حنیفر احمد اللہ تعالی ہے آپ کا یہ مسلک ہے کہ اگر کسی بندے نے ایک خاتون کی اندامی نہانی کو حالت شہوت میں دیکھا تو بھی ان پر حرمت مساہرت ہواج قیود آتی ہے اچھا حرمت مساہرت کی وجہ سے کیا چیزیں حرام ہوتی ہیں اس عورت کی اصول و فروع اس مرد پر حرام ہوتی ہے اصول میں نے کہا کہ اس عورت کی ماں ہو اس عورت کی دادی ہو اس عورت کی پردادی ہو یا اس عورت کی بیٹی ہو اس عورت کی جو ہے وہ نواسی ہو یا پرنواسی ہو یا پرنواسی ہو یہ اس مرد پر حرام ہے اگر کسی بندے نے اپنی ساس کو اس شرائط مذکورہ سے ٹچ کیا چھو لیا یعنی اپنی ساس کی جسم کی کسی عزوہ کو انہوں نے جب چھو لیا تو اس وقت ان کو شہوت ہوئی اور حائل درمیان میں نہیں تھا کوئی کپڑا اگر کپڑا درمیان میں تھا بھی وہ کپڑا اتنا باریک تھا کہ اس کی جسم کی حرارت ان کی جسم تک پہنچ رہی ہوتی تھی اور یہ سارے شرائط جو میں نے حرمت مساہرت کی بیان کی یہ والی شرائط تھی تو اس سے اس بندی کی اپنی بیوی چونکہ ان کی بیوی اس ان کے ساس کی بیٹی ہے تو میں نے کہا کہ اصول و فروع پر حرام ہو جاتے ہیں تو اس کی بیوی اس پر ان کی نکاح فسخہ ہو گئی اچھا کوئی کہتے ہیں کہ طلاق واقع ہوئی طلاق نہیں ہوتی واقعی اس کی جو ہے وہ نکاح فسخہ ہو جاتی ہے نکاح ختم ہو گئی درمیان میں سے اور اس کو حرمت تعبیدی کہتے ہیں یعنی ایسا بھی نہیں ہے طلاق میں اگر تین طلاق دے دیئے تو طلاق تین طلاقوں کے بعد اگر حلالہ کر لے اور حلالے کے بعد عدد گزارے اور عدد گزارنے کے بعد پھر سے دوبارہ پہلی شوہر کے پاس آنا چاہیں تو کر سکتے ہیں یا ایک طلاق کے بعد رجوع ہے دو طلاقوں کے بعد جو ہے نا وہ پر نکاح کی تجدید ہے لیکن حرمت مساہرت میں ایسی بات نہیں حرمت مساہرت جب واقع ہو گئی تو پھر وہ تعبیدی ہے ہمیشہ کے لئے ہے ہمیشہ کے لئے اس خاتون کو جس کو انہوں نے حالت شہوت میں اور جو شرائط میں نے ذکر کی اس شرائط کے تحت اگر انہوں نے چھو لیا تو مسئلہ یہ ہوا کہ اس عورت کی تمام آنی والی نسلیں اور ان کی اصول ماں اور یا دادا دادی یا وغیرہ انسانوں سے نکاح ان کا ممنوع ہے ایسی عورت کے لئے بھی عورت اور مرد نے آپس میں اس طرح کیا تو اب اس مرد کی جتنی بھی اصول ہے اور جتنی بھی فروع ہے اس عورت کے لئے وہ حرام ہے ان کا نکاح نہیں ہو سکتے اسی کونٹس میں جو میرے بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ اگر کسی نے شہوت کے ساتھ اپنی بھابی کو چھوا تو اس شخص کی اولاد اور اس کی بھائی کی اولاد ایک دوسری شادی نہیں کر سکتے یہ کر سکتے ہیں آپس میں ان لوگوں کی ان کی اولاد کے شادیاں ہو سکتی ہیں لیکن اس بندے کے شادی جو ہے نا وہ ان کے ساتھ حرمت مساہرت ان کے ساتھ واقع ہوئی ہے تو ان کی بیٹی ان کی پوتی ان کی نواسی یا فلان 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 اس مرد کے لئے حرام ہے جنہیں اس کو چھوا ہے دونوں کی بچوں کا آپس میں نکاح ہو سکتی اس میں کوئی حرمت مساہرت نہیں ہے موسیقا موسیقا موسیقی